مونگیر گولی کان بیہار چناف کا سب سے بڑا مددہ بن گیا ہے تین دن میں دوسری بار مونگیر میں زبردست تناف ہے اس وقت مونگیر کے جو حالات ہیں اس کی ریپورٹنگ گراؤن پر جا کر ہی کی جا سکتی تھی اس لئے دو دن سے انڈیا ٹی وی ریپورٹر جوتی مشرا اور ہمارے کیامرا پرسن آنل مشرا وہیں پر جمع ہوئے ہیں جس جگہ گولی چلی جس جگہ آج آگزنی اور تناتن ہوئی وہیں سے انڈیا ٹی وی کی ٹیم ریپورٹنگ کر رہی ہے بیہار میں اس وقت چناف کا ماحول ہے اور ایسے میں مونگیر پر ہوا ہوای بات نہیں کی جا سکتی ہے مونگیر میں اس وقت کیا حالات ہیں جوتی اپنی لائیو ریپورٹ میں دکھائیں گی سمجھائیں گے لیکن صبح سے جو کچھ وہ ابھی تک ہوا ہے سب سے پہلے ذرا وہ دیکھ لیجئے بیہار کا مونگیر تین دن بعد پھر سلک اٹھا مورتی ویسر جن کانٹ سے غصائے لوگوں نے تھانے پہنچ کر زبردست فوال مچایا ایس پی اور ایس دیو دفتر میں توڑ کھوڑ کی کئی گاریوں کو آگ کے حوالے کر دیا مونگیر میں آج جو کچھ بھی ہوا اس کی پوری پکچر آپ کو دکھائیں گے کہاں ہوا کیسے ہوا چشمدیدوں سے سنوائیں گے کیوں ہوا اس کی گراؤنڈ ریپورٹ دکھائیں گے لیکن پہلے مونگیر کی سب سے تازی تصویر دیکھ لیجئے محول کو شانت کرنے کے لیے پورے مونگیر میں فلیگ مارٹ چل رہا ہے سب وادہ تاج جو دی مشرانے گشت پر نکلے ڈی آئی جی منو مارات سے سر یہ بتائیے کہ صبح سے جو پورا تانڈف ہوا ہے مونگیر سلک اٹھا کیا کچھ صبح سے ہوا ہے کہاں کہاں گھٹنا کرم مونیٹر کیا آپ نے جہاں جہاں بھی گھٹنا ہوئی ہے وہاں پہ ہم لوگ گھومے ہیں دیکھا ہے مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور ستی کو نیانتر کرنے کا پریاس کر رہے ہیں جو مکھے آگزنی کی گھٹنا ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ نقصان کہاں پہنچا ہے دیکھئے میڈم نو تین تھانہ میں گاڑیوں کو جلایا گیا ہے واسوتوپور اور پورو سرائے اور کچھ گانت تھانوں میں پتھراف کیا گیا ہے اس کا آنکھلن کرنا ہوگا ستی نیانترن کی جا رہی ہے اور آگے جو کاروائی ہوگی ہم کریں گے ایس پی کاریالے کو بھی پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہاں کہاں شتی ہوئی ہے سر آپ نے کہاں کہاں تک فلیگ مارچ کر لیا ہے ابھی وہاں پر کیا حالات ہیں پورے شہر میں گھومے ہیں سب جگہ فلیگ مارچ کیا باقی جگہ ٹیمز کو بھیجا گیا ہے اور سب جگہ ہم لوگ پریاس رہت ہے کہ ستی کو نیانترن میں کریں اور انڈیا ٹی وی کے جو درشک دیکھ رہے ہیں ہم لائیو اس وقت مونگیر کی جنتہ سے کیا کہنا چاہیں گے جو آج کافی آکروشت ہیں ان کی مانگ ہے کہ ادھکاریوں کو صرف ہٹایا گیا ہے ہمیں سسپینشن چاہیے لوگوں میں میں آتے سمیں ابھی بھی آکروش دیکھ رہی تھی مونگیر کی جنتہ آج وہ شانت رہے ہم لوگوں کا صحیح کرے باقی ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں شانتی کو مونگیر کی جنتہ خود کہہ رہی ہے کہ انوراق کو انصاف ایک طرف لیکن جو ہوا وہ غلط تھا تو دیکھیں آپ ڈی آئی جی منو مہراج تھے میری کوشش تھی کہ ان کے سپیڈ کو میں میچ اپ کر سکوں لیکن آپ وہ بھاگتے ہوئے الگ الگ مارکیٹ میں الگ الگ علاقوں میں فلاگ مارچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم موجود ہے اور جو دو اوپی تھے وہاں پر سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ ایس پی کاریالے اور ایس دیو آواز میں سب سے زیادہ ستھی بگڑی ہے لیکن ان کی مونگیر کی جنتہ سے اپیل ہے کہ وہ شانتی بنائے رکھیں اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے واپس ڈی آئی جی جو ہیں وہ دوسری اور جا رہے ہیں پورے مونگیر کی سیکیورٹی کا زمہ اس وقت منو مہراج کے گندے پر ہے منو مہراج ایک ہائی پیس آفیسرز میں جانا مہنا نام ہے دبانگ آفیسر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایسے میں ان کے اوپر جو مونگیر سلگ رہا ہے اس میں شانتی بحال کرنے کا پورا ذمہ ہے اور صبح سے وہ یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو ارث سینک بل ہیں جو چناف کے لیے ڈیپلائی کیے گئے تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور آج پورے مونگیر کی پرستیتی کو سمالنی کی کوشش کر رہے ہیں گراؤنڈ زیرو پر پہنچی انڈیا ٹیوی سموادہ تھا جو تیوشرا کے کیمرے میں مونگیر کے ہوئی آگزنی بلوا اور توڑ پھول کی ایک ایک تصویر کہت ہوئی مونگیر میں آج جو ہوا اس کی شروعات لوگوں کے پردشن سے ہوئی مونگیر نیộمیر میں آج پورے یک حیرت می لو پورے چیز سادہ منین لمدان ریم کاری پورے یکocks دام پورے یکی مونگیر کاری ریم کاری تا سبب پورے junیس سر پورے کاری ریم کاری 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 منگیر کوتوالی کے سامنے ہائی ہائی کنارے لگاتی پھیڑ کے نشانے پر صرف کوتوالی ہی نہیں پھیڑ بڑھتی چلی گئی ساتھی ان کی نارے بازی ترکھوڑ سے بڑھتے ہوئے آگزنی پر آگئی میں اس وقت پورپ سرائے تھانا جو اوپی ہے اس کے باہر موجود ہوں اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے جو بھیڑ تھی جو پردرشن کاری تھے انہوں نے پولس کی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا یہ دیکھیں پولس کی جو دونوں جپسیاں ہیں بری طرح سے جل کر خاک میں تبدیل ہو چکی ہیں یہ ایک سائیکل کو آگ کے حوالے کر دیا گیا یہاں پر ایک موٹر بائک مجھے نظر آ رہی ہے جسے جلا دیا گیا یہاں تک کی پولس تھانی کے اندر کے جو پنکھا چیر یہ سارا سامان آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سب جلا کر آگ میں خاک کر دیا گیا ہے اور تھانی کے اندر کی تصویریں آپ کو دیکھاؤں پہلے تو آپ دیکھیں کی کتنی بری طرح سے پولس کی جو یہ گاڑیاں ہیں یہ پوری طرح سے جل کر خاک ہو چکی ہیں اور دوپہر ایک دو بجے کے قریب یہاں پر پردرشن کاریوں نے انہیں آگ کے حوالے کیا یہاں تک کی جو راکھ ہے اس میں سے اب تک دھوان نکلتا آپ کو نظر آ جائے گا چونکہ حالانکہ اس پر پانی ڈال کر اسے آگ کو بجھانے کی کوشش کی لیکن اب تک اس راکھ میں سے آپ دھوان دیکھ پائیں گے یہ دیکھیں تھانی کے اندر کے جو تمام کاغذات ہیں ڈاکیومنٹس ہیں وہ باہر اس طرح سے بکھرے پڑے نظر آ رہے ہیں پولس کی جتنی بھی ریپورٹس جتنی بھی فائلیں تھی وہ پورے سڑکوں پر تطر بطر نظر آئیں گی یہ دیکھیں پولس گھٹنا سمبندھی یہ جو انسیڈنٹ ریپورٹس ہوتی ہیں جو ریکارڈ زخید آتے ہیں یہ اس تھانے میں جو اوپی ہے یہ پورا سڑکوں پر کچھ اس طرح سے آپ کو اس وقت بکھرا نظر آئے گا میں تھانے کے اندر پرویش کر رہی ہوں یہ کیا ہے واکی ٹاکی یہ پولس کے جو وائرلیس سیٹس ہوتے ہیں واکی ٹاکی یہ آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور موقع پر جو تصویر آپ دیکھیں گے یہ کافی ویبت نظر آ رہا ہے چونکہ ہر طرف جو کاغذہ تھے جتنے بھی ریکارڈ تھا یہ پورا سڑک سرائے تھانہ اوپی ہے اور اس میں جتنے بھی ریکارڈز تھے سب خاک ہو چکے ہیں گاریاں پھوکنے کی سب سے بھائیہ وائی واردہ پورا سرائے پولس چوکی پر ہوئی ایک ساتھ کئی گاریاں بھبک کر جل اٹھی نہ صرف سامان کے ساتھ توڑ پھوڑ کیا گیا ہے بلکہ جو کورسیاں ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں جو دیوار ہے اسے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ نیچے کس طرح سے سارا سامان تتر بطر نظر آ رہا ہے بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے پتھر بازی کی گئی ہے تھانے پر ایٹ پھینکے گئے ہیں اتنے سارے پتھر یہاں بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر سامان گرا ہوا تتر بطر نظر آ رہا ہے اور چلی اندر کی تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تھانے کے اندر پھی توڑ پھوڑ کی گئی یہ یہاں پر جو ایک گلاس میرر لگا ہوا تھا لوگوں کا خصہ اتنا زیادہ تھا کہ اس پورے کانچ کو توڑ کر یہاں پر چکنا چور کر دیا گیا اور سنبھل کر تھوڑا سا اندر یہاں کانچ پکھرا ہوا ہے ہر جگہ یہ چیمبر کے اندر کی تصویر دیکھئے یہ کس کا چیمبر ہے پورپ سرائے اوپی کے ایسے چو کا چیمبر ہے یہ میں چیمبر کے اندر پہنچی ہوں آپ دیکھیں جو ان کا ڈیسک ہے شیلف یہ پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے کرسی کی کیا ستھتی ہے اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر سالوں سال کی ریکارڈز تھے جو لوگوں کی شکایتیں تھیں کمپلین تھے ان کا ڈیٹا اور ریکارڈ تھا وہ پوری طرح سے یہاں پر برباد ہو چکا ہے اور نہ صرف فرنیچر توڑے گئے یہاں سے فائلیں نکال کر یہ علماری دیکھئے یہ جو ریکارڈز کے لیے یہاں پر شیلف ہے اس میں سے پوری فائلیں نکال کر باہر پھینک دی گئی تھانے سے نکل کر بھیڑ آگے بڑی تو اس کے سامنے ایس دیو کا بنگلہ آ گیا ایس دیو کے بنگلے پر جم کر توڑ پھوڑ کی گئی ان تصفیروں سے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بار کھڑی گالی کو توڑا گیا دفتر کے بھیتر رکھے سازو سمان کے ساتھ توڑ پھوڑ ہوئی یہ ریلی آیا ہے اس کے بعد جو ہے ڈھلا ڈھکر کرنے لگا گیٹ مطالعہ لگا ہوا گیٹ کھول کر کے جو ہے اندر گوش کون چاہ آباس کن کا ہے یہ یہ خگست اندر گا کتنا لوگ او لوگ ہوگا او لوگ کم سے کم ہزار کے لگ با کیا بلن را گاؤنا گالی گالوز کر کے جو ہے اٹھا پتھر چلانے لگا کتنا دیر او لوگ ہوگا دس مینٹ کیا کیا کر دیا یہاں پر ڈھلا ڈھکر مانا پورا اس کے بعد روڑاوازی کرنے لگا توڑ پھوڑ بھی کیا ہے توڑ پھوڑ بھی کیا ہے گوپی تو یہ کتنے پردرشنکاری آئے تھے لگ بھگ کچھ پتا ہے آپ کو حالہ سن رہتے ہیں دو ہزار سے پچیس سو کے لگا اچھا جی حالہ سن رہتے ہیں دو ہزار سے پچیس سو کے لگا جی اچھا تو اس سمیں آپ کہا پر موجود اس پورے بوال کا سنٹر پوائنٹ 26 اکٹوبر کو مورتی ویسرجن کے دوران ہوئی پولیس اور اس تھانیے لوگوں کی بھڑن تھے پولیس نے مورتی ویسرجن کے لیے جا رہے لوگوں پر لاتھی چارچ کیا تھا ویسرجن کے دوران بوال میں ایک بچے کی موت ہو گئی تھی لوگوں نے پولیس پر فائرنگ کا آروپ لگایا تھا لیکن پولیس نے مورتی ویسرجن کے لیے جا رہے لوگوں پر حملے کا آروپ لگایا آروپ پرتیاروپ کے بیچ مونگیر آج ایک بار پھر دھدہ کچھا موقع پر موجود انڈیا ٹیوی سمواداتا نے بوال والے علاقے میں رہنے والوں سے بات کی انہوں نے گھٹنا کا آنکھوں دیکھا حال بتایا لوگ کس طرف سے آئے تھے تھوڑا آگیا جائے آچھا میرا نام ہے سمیتا ہے سمیتا آپ جسٹ اوپی کے بغل میں ہیں تو لگ بھگ کتنے پردرشن داری تھے بہت ساڑے تھے سنکھیوں میں تھے 500-600 کے تو کڑی بلگ آئے ہوئے تھے ان لوگ کچھ نارے بازی بھی کر رہے تھے کچھ مانگ تھی خلاب نارے بازی کر رہے تھے بس آر تو میں زیادہ کچھ کیونکہ میں تو خود ہی ڈڑی ہوئی تھی ایسے ہاتھ سے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا میں کافی ٹائم سے یہاں پہ رہ رہی ہوں اور میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا بہت ساڑے بہت الگ تڑکے سے انہوں نے میرے بھی گھر میں سیسے اسے توڑ پھوڑ کیے ہیں مگر کیا کر سکتے ہم لوگ اس سائٹ سے جب پردرشن کاری آ رہے تھے تو نارے بازی کرتے ہوئے آئے تھانہ یہ بغل میں آپ کی گھر کے موجود ہے پولیس باہر آئی کیا بھاگ کر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی پولیس بھی پرشاشن کیا کر سکتی ہے کچھ تو نہیں ہوتا وہ مومنٹ میں پرشاشن تھے تھانہ میں موجود تھے میں تو دیکھیں نہیں تھے کہ اندر میں کتنے ساڑے لوگ تھے میں تو خود ہی دیکھ کر کے میں اتنے گھبرا گئی تھی کہ بچے لوگ رونے لگے تھے تو پھر اپنے آپ لوگ کو گھر میں بند کیے تو کوئی مومنٹ ہے کوئی بھی تو پرابلم ہو سکتا ہے اس دن جو بوال ہوا تھا اس کو تین دن ہو گئے کال الیکشن بھی اچھے سے ہوا تو آج آپ لوگوں کو کیا لگا جب اتنا اچانک توڑ پھوڑ ہونے لگا ایسے تو نہیں ہونا چاہیے بہت مللک ٹھیک ہے کوئی پرابلم ہو اتنے بڑے حاصل نہیں کرنا چاہیے سب کے پبلک لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ساڑے لوگ رہتے ہیں ہم لوگ بھی فیملی ہیں یہاں پہ کوئی نہیں گھر میں ہم لوگ اکیلے رہتے بچوں کے شاہد ایسے گھٹنا ہی نہیں کرنا چاہیے جو بھی کیا جو بھی لڑکے لوگ یہاں پہ موجود تھے بہت زیادہ ہی مطلب یہاں پہ ٹانڈ اپ کر کے رکھا تھا چناف کے دوران بڑتے تناف کو دیکھتے ہوئے چناف آیوگ نے ایکشن لیتے ہوئے منگیر کے ڈی ایم اور ایس پی کو ہٹا دیا ہے لیکن بچے کی موت کی وجہ سے لوگوں کا آکروش کم نہیں ہوا ہم نے پولس سے بھی بات کی ڈی آئی جی منو مہراج نے انڈیا ٹی وی پر ایکسکلوزف سب سے پہلے جو جو معائنہ کیا جو حالات ہیں اور جو پولس کی کوشش ہے اس کا بیورہ دیا لیکن اب ہم جنتا کا بھی پکش جان لیتے ہیں کہ آخر منگیر میں جو کچھ ہوا اسے لے کر ان کیا رکھے دو باتیں ظاہر ہیں کہ جو درگا پوجہ کے دن درگا پرتیمہ وسرجن کے دن ہوا اس سے لوگوں میں اب بھی بہت زیادہ ناراضگی ہے اور وہ نیائے کی مانگ کر رہے ہیں پرشاسن سے وہ غصہ ہیں سرکار پر اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں سر کیا مانگ ہے آپ لوگوں کو لگ رہے ہیں جو نیائے کی مانگ کر رہے ہیں بس ایک بات بتائیے گا کاکا کہ یہ جو آگزنی ہوئی کیا اس سے نیائے ملے گا یہ آگزنی سے تو نیائے نہیں ملے گا ہم لوگ کا لڑائی ہے کہ یہ جو آج برسوں بعد یہ چار سو برس سے ہوتے ہیں ان کا تو پرشاسن کو اس سرکار کو جدیلکسن ہی کرنا تھا تو پانچ دن آگے بڑھاتے چناؤں کو یہ محول نے ہوتا میرا نردوست دوستی یا بچہ مڑ گیا جس کو چار بہن ایک لڑکا اس کا کیا ستیتی ہو رہا ہے خود یوہ ہیں اور آج زیادہ تر جو پردرشنکاری تھے دوڑھائی ہزار کی سنکھیا میں یوک تھے کیا اپنی مانگ پرشاسن تک رکھنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا ہم لوگوں کے پاس مطلب 72 گھنٹے ہو چکے ابھی تک کوئی کاریوائی نہیں ہوئی تھی آگ جنی ہوئی تو ہم لوگوں کو جھنجھنا کے روپ میں ایس پی اور ڈیم کا نیلمبیت کر دیا گیا یہ کہنا انوچیت ہوگا ابھی تک انوراک کے گھڑ والوں کو کوئی سرکاری موابجہ تک نہیں ملا ہے ساٹھ ستر لوگوں کو ماتا کے سامنے سے گھیج کے لے گیا دس لوگوں کو ایسا پرساسن کا ربیہ رہے گا تو مونگیر جلے گا ہی جلے گا ابھی تو کچھ نہیں جلا ابھی اور جلے گا یوبا میں آکڑوس ہے ہر یوبا چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو ہر یوبا یہی بول رہا ہے پرساسن کا ربیہ بہت ہی گندہ رہا ہے جو آکروشت ہو رہے ہیں آپ کو لگ رہے گی اگر ہر جگہ آپ پولیس میں تھانے جلائیں گے گاڑیاں جلائیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ائی پی ایس ہے وہ بہت بڑا آدھیکاری ہے ٹھیک ہے وہ بہت بڑی پوشٹ ہے اس کو اس کا سممان کرنا چاہے اور اس طریقہ آرڈر نہیں دینا چاہے کیونکہ وہاں ایک جاتی کا لوگ نے تھا بہت جاتی کا لوگ بڑھے تھے نبیوبک تھے سب تھے یہ نہ جانتا اس میں کون بڑیاں کون گلت ہے کون اچھا اس کا پروٹیکشن کے لیے پرسازن آئی ہے مونگیر کے الگ الگ جگہ سے تمام اپ ڈیٹس ہم لگاتا رہا اب تک گراؤنڈ ریپورٹ پہنچا رہے ہماری کوشش ہوگی کہ جو حقیقت ہے جو مونگیر کی تصویر ہے وہ اب تک سب سے پہلے پہنچا سکے لیکن ساتھی مونگیر کی جنتہ سے اپیل بھی ہے کہ وہ شانتی بنائے رکھیں اور اس طرح سے ہنسا کا سہارا نہ لیں تو آپ نے میری دن بھر کی مونگیر کی ریپورٹ دیکھی وہ گراؤنڈ ریپورٹ جانا کی کس کس جگہ پر آگزنی ہوئی کہاں کہاں کیسے حالات مونگیر کے بگڑے اور پورا مونگیر آج سلگ اٹھا اور ان میں سے ایک اور جگہ اب میں پہنچ چکی ہوں آپ کو اپنی یہاں کی لائیو ریپورٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہے یہاں کا ایس ڈیو آواز جو آج چرچہ میں رہا کھگیش چندر جھا کا یہ گھر ہے اور جب پردرشن کاری یہاں پر پہنچے تو انہوں نے نہ صرف اس پورے گیٹ کو توڑ دیا چونکہ یہ جو گیٹ ہے یہ دن کے وقت بند تھا یہاں ایک تالہ لگا ہوا تھا جو یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس تالے کو توڑتے ہوئے بھیڑ اتنی زیادہ فورس سے یہاں پر پہنچی تھی کہ اس گیٹ کو کھول دیا اور اس گیٹ کے اوپر سے اور اس گیٹ کو کھولنے کے بعد اندر جو بھیڑ ہے وہ ایک ساتھ بھاگی گیٹ کے پاس موجود یہ جو لیمپ ہے آپ دیکھئے پتھر بازی کے دوران اسے توڑ دیا گیا اور جب بھیڑ اس ایز ڈیو آواز کے اندر گھستی ہے آپ دیکھیں یہاں پر ان کا آواز یہ کاریال بھی موجود ہے یہ تصویریں آپ کو یاد ہوں گی کالا کانچ جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے جسے کئی سارے اوقت مل کر دنا دن توڑتے نظر آ رہے ہیں تصویروں میں اس وقت نیچے فرش پر بھی ہر اور یہ کانچ بکھرا ہوا ہے یہ پتھر دیکھئے جن سے حملہ کیا گیا جو پردرشن کاری تھے میں نے جب ان کا یہاں پر آنکڑا جاننے کی کوشش کی ان کی سنکھیا جاننے کی کوشش کی تو بتایا جا رہے کہ دو ٹھائی ہزار کی سنکھیا میں یہاں پر جو پردرشن کاری ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے اور چاروں طرف اس وقت یہ جو منظر ہے یہ تصویر صاف بیان کر رہی ہے کہ دن بھر یہاں پر آخر کیا تانڈب ہوا جو پردرشن کاری تھے وہ اتنا زیادہ آکروشت اور بے کابو ہو گئے آپ دیکھیں کہ یہ جو پورے شیشے ہیں اندر کی تصویر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن باہر سے آپ کو یہ ویڈیوز نظر آ رہے ہیں کہ اسے کس طرح سے ان پتھروں سے یوں مار مار کر توڑا جا رہا تھا اوپر بھی پورے کانچ کو توڑ دیا گیا ہے اس وقت ہر طرف مجھے کانچ نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں ٹیبل تک پر کانچ بکھرا ہوا ہے اور یہ آج جو توڑ پھوڑ SDO آواز میں کیا وہ ان کی ناراضگی اس لیے تھی کہ 26 تاریخ کو درگا ویسرجن ہونا تھا لیکن SDO نے جو سنستہ کے لوگ ہیں جو بڑی درگا پرتیما ستھاپت کرتے ہیں ان سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ 25 کو ہی کر لیجے کیونکہ 28 تاریخ کو پہلی چرن کا مطدان ہونا تھا لیکن جو پرمپرا ہے جو لوگ بھک تھے وہ صاف اس بات سے انکار کر رہے تھے چونکہ 10 شہرہ 26 تاریخ کو تھا اور 10 شہرے کے دن ہی ماتا کی پرتیما کو اٹھانے کا نیام ہے اور اس کے اگلے دن یعنی کی 27 تاریخ کو ویسرجن کیا جانا تھا تو لوگ جو آروپ لگا رہے ہیں وہ یہ کہ SDO نے بار 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 ہم پر دباف بنایا کہ نہیں آپ درگا پرتیما ایک دن پہلے ہی اٹھائیے اور نیام کے ویروت جا کر ان کا ویسرجن جلدی کرئے اور لوگوں نے جب اس بات سے انکار کر دیا تو 26 تاریخ کو ہی وہ ویسرجن کے لیے تیار ہوئے کہ ہم 24 گھنٹے کا وقت نہیں لیں گے دشہرے کے دن شام کو جب درگا پرتیما اٹھائی جائے گی جو جلوس نکالا جائے گا اس کے بعد رات میں ویسرجن کر دیا جائے گا لیکن اسی دن ان پر دباف بنایا گیا کہ آپ جلدی کرئے اور اس میں جو ایک بڑی ادھکاری تھے وہ SDO خگیش چندرجہ تھے اور اسی لیے جو لوگوں کا اکروش ہے وہ ان کے آواز پر نکلا SP کاریالے میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی وہاں کی بھی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی اور کتنی بری طرح سے ان کے آواز میں اندر جاتے ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھیں انڈیا ٹی وی پہلی وہ ٹیم ہے جو گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے یہاں پر ہمارے علاوہ ابھی ایسے کسی کنے آپ کو یہ تصویریں نہیں دکھائی ہوں گی چونکہ یہاں کی جو جنتہ ہے وہ بار بار میرے پاس آ کر مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ٹی وی نے جس طرح سے یہ پورا ریپورٹ دکھایا ہے وہ خوش ہے اس بات سے کہ ان کی آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن لوگوں میں جو روش ہے وہ اس طرح سے ہنسہ میں تبدیل نہ ہو یہ بھی انڈیا ٹی وی بار بار اپیل کر رہا ہے میں آپ کو اندر لے آتی ہوں یہ جو پورا کاریال ہے آج اتھل پتھل نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تصویر ہے وہ روزانہ کی طرح نارمل آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ کرسیاں پوری پھینک دی گئی تھے اسے یہاں پر مینج کیا گیا ہے ابھی آفیس سیٹ کیا گیا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا اور اندر آئیں گے تو جو یہ کم رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایز ڈیو آواز کے پاس کی تصویر آپ یہاں دیکھئے کس طرح سے فرش پر آپ کو یہ اینٹ پتھر نظر آئیں گے آپ سوچئے کہ اگر بھیڑ بہت دور سے آ رہی تھی تو یہ اینٹ پتھر ان کے پاس کہاں سے پہنچا بڑی تعداد میں بھیڑ تھی اور اس بات کا جب پردرشن کاریوں نے فائدہ اٹھایا چونکہ بھیڑ کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا ہے یہ پتھر لے کر وہ اندر پہنچے ان پتھروں سے انہوں نے دروازوں کو توڑنے کی کوشش کی ان پتھروں سے انہوں نے یہاں موجود برا کانچ توڑنے کی کوشش کی آپ دیکھیں کہ یہاں پر فائلز ہیں یہ کرٹن جو ہے پردہ پورا یہاں کا ٹوٹ کر نیچے گرا ہوا ہے بس اس کونے میں مجھے گنیمت یہ نظر آ رہی ہے کہ ان پیپرز کو نقصان نہیں پہنچایا گیا لیکن یہ نا کے برابر ہے چونکہ باقی تھانوں میں تو جو فائلز ہیں جو ریپورٹس ہیں وہ سب انہوں نے آگ کے حوالے پھونک دیا یا پھر سڑکوں پر بکھیڑ دیا اور اب پولس کا وہ پورا ڈیٹا یوزلس ہو چکا یعنی کسی کام کا نہیں رہے گا اب یہاں جہاں میں قدم رکھوں وہاں ہر طرف اس وقت مجھے کانچ ہی کانچ نظر آ رہا ہے اگر انڈیا ٹی وی کے درشا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے کہ جو پردرشن کاری تھے وہ اتنا زیادہ ہنسک ہو گئے ان کی مانگ جو تھی وہ ہم نے جنتہ تک رکھی کہ کیا مانگیں تھی ناراضگی کس بات کو لے کر تھی جن ادھیکاریوں سے ناراضگی تھی ان کی ناراضگی جائز تھی لیکن اس پر جانچ کا عدیش دیا گیا کارروائی کی بات کہی گئی لیکن چونکہ انوراک کی موت کے بعد کوئی ادھیکاری ان کے گھر نہیں پہنچا کوئی آشواسن انہیں نہیں دیا معافضے کی راشی نہیں دی پریوار کو سندھ بنا نہیں دیا تو آج حادثے کے تیسرے دن یوں مونگیر پورا جل اٹھا ذرا اندر اگر آپ میں کوشش کروں گی کہ اس کانچ کو آرام سے پارک یہ دیکھئے پتھر یہ جو آفیس ہے اس کے اندر تک آپ کو ہر اور پتھر نظر آئے گا یہ جو کانچ یہاں سے توڑ دیا گیا تھا یہ دیکھئے پورا جو یہ دفتر ہے آج یہاں پر نیچے جہاں آپ نظر ڈالیں پوری طرف کانچ ہی کانچ کانچ ہی کانچ آپ کو نظر آئے گا جو اس کے ساتھ پیپرز ہیں وہ ان کانچ کی چپیٹ میں آ گئے ہیں یہ توڑ پھوڑ مونگیر میں ہوا ہے آپ سوچیں کہ اسی دفتر سے کل الیکشن کا کام کانچ سنبھالا جا رہا تھا یہاں سے مونگیر کی سرکشہ ویوستہ دیکھی جا رہی تھی یہاں پر سب کچھ چکا چک نظر آ رہا تھا لیکن محض 24 گھنٹے میں ایسا کیا ہوا کہ مونگیر میں جو مونگیر کے لوگ ہیں پولس سے جو افیشیل ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے کہ دو ڈھائی ہزار کی سنکھیا میں وہ پورے مونگیر کے الگ الگ جگہوں پر ڈسٹریبیوٹ ہو کر پہنچے تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا کوئی ایسی پلاننگ تھی جس کے بعد مونگیر کے ان پردرشن کاریوں نے الگ الگ جگہوں پر جا کر توڑ پھوڑ کیا ادھیکاریوں سے جو ناراض کی تھی چلی یہاں سے باہر نکل کے یہ تصویر آپ کو ہم نے دکھائی کہ کتنے برے حال یہاں پر جو سرکاری دفتر اور کاریالے کی ہیں اور اسے ٹھیک سو دو سا میٹر کی دوری پر ایس پی کاریالے بھی ہے جہاں پر ہم کچھ دیر پہلے موجود تھے ایس پی لپی سنگھ حالانکہ جو کہ یہاں سے اب ہٹا دی جا چکی ہیں وہ موجود نہیں تھی اس دفتر کے اندر کا حالے بیان دیکھنے کے بعد اب ہم آپ کو باہر لے چلتے ہیں اور ایس ڈیو کے پرتی جو ناراضگی تھی اس کے بعد ہم نے ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کی حالانکہ فیلہال وہ ابھی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ تصویریں بتانے کیلئے کافی ہے کہ مونگیر کی جنتہ نیائے چاہ رہی تھی اور جو پردرشن کاری تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو جو دوشی آدھیکاری ہے جس میں سب سے پہلے جو ناراضگی تھی وہ ایس پی لپی سنگھ کو لے کر تھی اب یا یوں کہے کہ پور ویس پی چونکہ انہیں ہٹانے کا آدیش الیکشن کمیشن دوارا آ گیا ہے اور نئے ایس پی نئے ڈی ایم مونگیر پہنچ چکے ہیں کچھ دیر پہلے جو ہمیں جانکاری ملی تھی کہ وہ جب ہیلی پیڈ پر پہنچے ہیلی پیڈ پر بھی بھیڑ وہاں موجود تھی ان کے ہیلی کارپٹر پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ناراضگی اتنی زیادہ ہے لوگوں میں کہ نہ صرف جو ذمہ دار وہ مان رہے تھے جن ادھکاریوں کو ان کے خلاف انہوں نے اپنا غصہ دکھایا ہے بلکہ اب جو نیا دائت وہ سنبھالنے کے لیے ادھکاری آ رہے ہیں ان کے پرتی بھی پہلے سے ہی غصہ دکھا دیا کہ ہیلی پیڈ پر وہاں پتھر بازی کرنے کی کوشش کی گئی جس ہیلی کارپٹر سے وہ اترے اس ہیلی کارپٹر کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی بہرحال جو نئے ایس پی ہیں مانف جیت سنگ ڈھلون کا نام بتایا جا رہا ہے اور نئی ڈی ایم ہے یہاں کی رچنا پاتل وہ دونوں آج منگیر پہنچ چکے ہیں کچھ دیر پہلے سرکٹ ہاؤز میں موجود تھے اور اس کے بعد اب وہ پولس لائن گئے ہیں جہاں پر لپی سنگ دوارا جو کارے بھار ہے وہ انہیں سوپ دیا جائے گا پدبھار گرانڈ کروایا جائے گا اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوگی اس حالات کو نارمل کرنے کی اور لوگوں کا غصہ شانت کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے بہرحال انڈیا ٹی وی بار بار منگیر کی جنتہ سے منگیر کے پردرشن کاریوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کی مانگ جائز آپ کی مانگ اپنی جگہ ہے لیکن اپنی مانگ منوانے کی اور انوراک پوٹدار کو نیا دلوانے کے اور بھی طریقے ہیں اس طرح کے ہنسہ کے راستے کو وہ نہ اپنا ہے بہرحال نا صرف منگیر میں دن بھر تناف دیکھنے کو ملا یہاں کے حالات بگڑے راجثانی دلی میں کیوں تناف ہے وہاں کی جنتہ کیوں ڈری ہوئی ہے پوری ریپورٹ جاننے کے لیے سیدھا چلتے ہیں سٹوڈیو پنکج کے پاس